بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو جی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں ناشتے سے تو جی یہ دیکھیں ہم نے آج کا ناشتہ جو ہے بہت سمپل سا ہے تو بس وہی سلائس اور فرائی ایگ اور ساتھ میں ہم نے یہ بیکری سے ہم پاف لے کر آئے تھے یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں تو جی ہم نے کہا آج اسی کے ساتھ بس ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں روز کیا وہی ہنڈے پراتھے اور وہ سارا کچھ ہم کھائیں تو جی آج ہم نے اس لیے بڑا ہی ایزی سا بریک فاسٹ کیا ہے کیونکہ آج ہم نے جانا تھا ایک بہت ضروری کام سے تو جی بس ہم نے جلدی جلدی سے بریک فاسٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں جی ہم نکل پڑے ہیں اب اپنے کام سے اور یہ ہے کہ موسم بہت اچھا تھا اور یہ ہے کہ ہلکیل کی گرمی بھی تھی لیکن پھر بھی کافی اچھا پلیزنٹ ویدر تھا اور ویسے بھی پنڈی اسلامباد کے ویدر کا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایک دم سے دھوپ ہو جاتی ہے اور ایک دم سے اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی بس آج کل کچھ ایسا ہی ویدر چلے لیکن جانا بھی بہت ضروری تھا تو بس جی ہم نکل پڑے اپنا کام نپٹانے کے لیے اور کام کیا نپٹانا تھا اور کام نپٹاتے نپٹاتے ہو گئی اچھی خاصی ہماری لڑائی تو جناب جی یہ سارا کچھ ہم نے کیا اپنا سوٹ آؤٹ اس کے بعد جی ہم نے کہا جی کہ ساتھ ہی ساتھ ہم گھر کی بھی تھوڑی بہت گروسری کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی بہت ضروری تھی تو بس جی ہم نے کی فٹا فٹ گھر کی بھی گروسری اور ہم سارے کاموں کا کہ ان کو ختم کر کے ہم جی آگئے ہیں واپس اور آکے میں نے جلدی سے جاتے ہوئے ماشکی دال کو میں نے بھگو دیا تھا آتے ساتھ میں نے اس کو جلدی سے تڑکہ لگایا اور اس کو میں نے کیا جی ریڈی سب سے پہلے میں نے یہی کام کیا کیونکہ آتے ساتھ سب نے تھوڑی دیر بعد کے نا تھا جی بھوک لگ رہی ہے اور آٹا بھی نہیں گھر میں گھندا ہوا تھا تو میں نے اس کو جلدی سے ایک طرف میں نے آٹے کو بھگو کے رکھ دیا میں نے کہا فٹا فٹ سے سارے کے سارے کام ان کو کر لینا چاہیے بس جی یہی روز کی ڈیلی کی روٹین ہے جس کو ہم نے کرنا ہوتا ہے اور یہ روز کے روٹین کے یہی کام ہوتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی ڈیلی روٹین کیسی ہے اور آپ کے ڈیلی کے کیا کام کاج ہوتے ہیں اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو لائک کر دیں اور جی اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ لگی تھی بھوک اور گھر میں بھی جو سنیکس پڑے ہوئے تھے وہ جلدی سے میں نے جی لیے اور بچوں کو بھی دے دیے اور خود بھی کھائے اور کیونکہ کبھی کبھی تھوڑے سنیکس بھی کھا لینے چاہیے ہیں ایسے وہ بھی اچھی ہوتے ہیں اور جی وارٹر میلن کا سیزن ہو اور وارٹر میلن نہ آئے تو ساتھ ہی وارٹر میلن کو بھی یہ ہے کہ میں نے اچھے سے واش کیا ہے اور اس کو کٹ کرنا بھی بڑی اچھی خاصی ڈیوٹی ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کو کٹ کرنے میں تو ساتھ ہی وارٹر میلن کو کٹ کیا اور لازمی فروٹس کو اپنی ڈائٹ میں ہمیں شامل رکھنا چاہیے اور سب بچوں کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے گھر میں کسی نے دال کھانی ہوتی ہے کسی نے چکن کھانا ہوتا ہے اور سب کے الگ الگ سے نخرے ہوتے ہیں تو جی گھر میں کسی کی فرمائش تھی کہ ہمیں شوارما رول بنا کے دیں ان کے لئے شوارما رول بنایا ہے جی یہ دیکھیں اور یہ بھی بڑا جلدی سے بن جاتا ہے اتنا ٹائم کنزیومنگ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں دن کے بہت ہی ایکٹک روٹین ہو جاتی ہے اور ڈیلی کے روٹین کرنے والے کاموں سب کو بتا ہوگا جی کہ کتنی ہیوی روٹین ہو جاتی ہے اس طرح اور یہ مزیدار سے بس کوئی اکسا جلدی سے میں نے مایو لگایا اس کے اوپر میں نے چکن کو جلدی سے ایسے ہی نان سٹک میں کوک کیا تھا ہلکے سے سپائسز ڈال کے اور مزیدار سے یہ شوانما رول بن گیا تھا اور ساتھ ہی ہم نے کیے جی اپنے ڈینر کے لئے چکن کو میرینیٹ بس اس کو میں نے کٹس لگائے ہیں ان کو کٹس لگا کے اچھے سے ان کو میرینیٹ کریں گے اس میں کوئی بہت زیادہ مسالے نہیں شامل کریں گے ہم یہ بہت ہی ایزی اور کوئک سی ریسیپی ہے بس ہی اس میں میں نے وہی نمک میں جھل دی سوکا دھنیا لسل انترک کا پیسٹ یہ سارے مسالے میں نے اس میں شامل کیے ہیں اور کیونکہ جی ایزا ہوا تھا کہ کل میں نے تھوڑی سی کھا لی تھی آئس کریم جس کی وجہ سے میرا ہو گیا گلہ خراب اور اس کے لئے میں سوچ رہی ہوں کوئی نہ کوئی میڈیسن لے لوں بہت زیادہ گلہ خراب ہو رہا ہے ساتھ ہی ہم نے چکن بنایا تھا اسے ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم کرنے لیں گے اب اپنا رات کا ڈینر انجوائے وہ بھی گرین چھٹنی کے ساتھ اور ساتھ ہی اپنے بگوائے تھے کباب سیک کباب انگوائے تھے اور جی یہ دیکھیں جی اب ہم نے ڈینر کر لیا ہے اور ڈینر کے بعد لازمی ہمارے گھر میں چائے بنتی ہے اور یہ ساتھ ہی ہم نے چائے بھی رکھ دی ہے اب ہم چائے کو گرمہ گرم چائے کو کریں گے انجوائے اور آپ اپنا بہت خیال رکھیں اگر کوئی ایسی ویسی چیز تھنڈی کھا لیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اپنی میڈیسنز کا بھی خیال رکھیں ورنہ آپ کا حال بھی میرے جیسا ہو سکتا ہے اپنا بہت خیال رکھیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تف تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ